ہیلو ڈیئر اسٹوڈنٹس میں محمد مر سواگت کرتا ہوں آپ کا اپنے یوٹیوب چینل میں یہ ایکسرسائز 3.3 کی ویڈیو پارٹ نمبر ٹو ہے پارٹ بن اس ایکسرسائز کی پہلے یہ آلیڈی پڑھائی جا چکی ہے جس کا لنک اس ویڈیو کی دسکرسن باکس میں مل جائے گا جسے آپ نے نہیں دیکھا ہے تو اسے پہلے ضرور دیکھ لیں سٹارٹ کرتے ہیں کوئشن نمبر سیبن ریٹ کیا ہوا ہے یہاں پر ایک فگر دی ہوئے ہے مطلب H-O-P-E ایک پہلے لگرام ہے یہ فگر فینڈ دا اینگلز میجرس ایکس بائی اینڈ جیڈ اس میں ایکس بائی اینڈ جیڈ دیا ہوا ہے ان کا ہمیں میزرمنٹ فینڈ کرنا ہے ان کی میجر نکلنی ہے اسٹیٹ دا پروپرٹی یو یوز تو فینڈ دیم اور وہ پروپرٹی ہمیں اسٹیٹ کرنا ریٹ کرنی ہے جس پروپرٹی کا یوز کر کے ہم ان کو نکالیں گے فینڈ کریں گے تو یہاں پر دیکھئے یہ پرلگرام ہے پرلگرام میں یہ اور یہ پورا اینگل لے لو یہ اینگل اور یہ اینگل یہ کیونکہ یہ بھی یہ دو لائن یہ پرالیل ہے اور اندر جو اینگل بن رہے ہیں یہ ایدھر کو یہ اینگل کا رلیشن ہوتا ہے کیونکہ ہونکہ اور کیونکہ ہے ایکول ہوتے ہیں جو ایکس کا 뭐جر ہوگا وہ کس کے یوکل ہوگا اس اینگل کے یوکل angle hop ریٹ کر سکتے ہیں پہلے یہی fund کر لو angle hop پلس 70 is equal to 180 degree اس میں ہم نے property کا use کیا linear pair یہاں ریٹ کر دیں گے linear pair angle hop fund کر لیتے ہیں angle hop is equal to 180 ریٹ کر لیں گے اور جو 70 ہے اس کو transpose کیا ہے تو یہ negative ہوئی آگا minus کا ہوئی آگا subtract کریں گے 110 degree آ جائے گا اگر ایک سمجھ لیے اس کا opposite ہے x کی value 110 degree ہو جائے گی ریٹ کر دیں گے opposite angles of a parallelogram x is equal to angle hop اس کا region کیا ہوگا opposite angles of a parallelogram parallelogram کے opposite angle equal ہوتے ہیں تو اب یہاں ریٹ کر دیں گے x is equal to hop کی value 110 یہاں پہ ہم x کی value fund کر چکے ہیں y اور یہ یہ دو لیان پہلا لیل ہیں اور ایسے کر کے یہ angle اور یہ angle کی بات کریں یہاں y ہے اور یہاں پر 40 ہے ان کو کہا جاتا ہے alternative interior angle ٹھیک ہے تو y 40 ہو جائے گا y is equal to 40 degree کیوں ہو جائے گا یہاں ریٹ کر دیں گے alternative interior angles alternative interior angles equal ہوتے ہیں اب ہمیں fund کرنا ہے z z یعنی کی یہ جو پورا angle ہے اس کے equal ہونا چاہیے corresponding ہم نے سب سے پہلے اسی کی بات کر رہے تھے اس میں دونوں آ جائیں گے یہاں پہ ایسے کر کے بنا ہوا یہ اور یہ یعنی کی 40 plus z اس کا نام ہوگا e h o write کر angle e h o is equal to 70 degree angle e h 70 degree کا ہوگا کیونکہ یہ corresponding angle ہے اور یہاں پہ write کر دیں گے corresponding angles corresponding angles equal ہوتے ہیں یہ دھیان رکھنے کی بات ہے پہنچاننا پڑھیں گے آپ کو کونسے corresponding ہوتے ہیں دھیان رکھیں یہ two line parallel ہیں اور ایک ہم ایسے line بنا دیں تو اس angle کا relation corresponding angle کا ہوتا ہے دوسرا اس angle کا اور اس angle کا بھی corresponding angle کا ہوتا ہے next یہ angle اور یہ angle corresponding angle کا relation ہوتا ہے دھیان رکھیں اس اس کا 40 plus z دونوں کو sum 40 degree plus z is equal to 70 rat کیا z equal to 40 کو transpose کر دیجئے 70 minus 40 degree ہو جائے گا 70 میں سے 40 substitute 30 ڈگری آگیا ہمیں سبھی کی value پتہ لگ گئی ہیں یہاں پہ ہم نے fend کیا x is equal to 110 y is equal to 40 degree z is equal to 30 degree 3 answer 3 کی value ہم find کر چکے ہیں next question number 8 the following figures guns and runs are parallel grams یہاں پر 2 figures دی گئی ہیں یہ پہلو گرام سے آگے بولا گیا fend x and y یہاں پر x اور by ki value find کرنی ہے lens given in centimeter اور جو lens ہے اس نے سنٹی میٹر میں دی گئی ہے حالانکہ ریٹ نہیں کیا ہوا ہے یہ ہاں پر یہ figure ہے یہ guns ہے یعنی g uns اور r uns یہ دو figures ہیں یہ دونوں figures parallel gram ہیں اور parallel gram سے x اور by value find کرنی ہے دیکھئے یہاں 3x 18 ہے تو we know ki the opposite side are equal تو ہم یہاں اسی کا use 3x is equal to 18 یعنی یہ 3x 18 کے equal minus 1 کو ادھر لے جائیے transpose کیجئے اس side میں 3y is equal to 26 ہو جائے گا اور minus 1 ادھر لائیں گے تو plus 1 ہو جائے 27 ہو گیا y is equal to 27 اور 3 کو divide میں پہنچا دیں گے کیونکہ یہ multiply کس کس کے diagonal پہلو گرام کے سب کے نہیں پہلو گرام کے diagonal جو ہیں وہ ایک دوسرے کو bisect کرتے ہیں یعنی آدھ 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 دیتے ہیں تو y is equal to 20 اور 7 ادھر پہنچا دیں گے یہ جائے گا minus کا تو by کی value آجاتی 13 بعد میں cm 13 cm اب بھی ہے x plus y equal to 16 اس میں بھی بات rat کر دیں گے x plus y is equal to 16 کیونکہ diagonals y سے teach a dar y qui is break it me rat کر nai to by ki value ہم پتا ہے 13 by ki jage par 13 rat k 16 x is equal to 16 13 کو transpose کریں گے تو یہ minus کا بچ جائے گا x ki value آگه 3 آب یہاں پہ rat کر سکتے finally x is equal to 3 centimeter or y is equal to 13 centimeter next question number 9 in the given figure both r is k and cl u e any risk and kill are parallel grams find x دیکھیں یہاں پر r is k parale gram ہے یہ والا یہاں سے اور یہ اس طرح سے r is k ban gya risk parale gram ہے اس طرح سے c l u e یہ اتنا سے ایک parale gram ہے اور یہاں پر x دیا ہوا ہے یہ x ہمیں find کرنا ہے یہاں پر 20 angle دیا ہے اور یہ 70 degree دیا اس کا نام ہے c l u e اس parale gram میں 70 ہے تو اس کا opposite angle یہ 70 آج گا اس ذرہ ہم اس والے 20 اور یہ فیان کر لیں گے تو یہ جو بھی آج گا یہ اور یہ اور یہ ان تین وں لیں گے تو پہلے ہم اس میں دیکھتے ہیں ریٹ کر لیں گے in parale gram r i s k یہ angle اور اس کا sum ہو جائے گا 180 degree angle k plus angle s angle s is equal to 180 degree adjacent angle parale gram parale gram supplementary ہوتے ہیں parale gram angle of kilogram یہ property کا use کیا اب اس طرح سے ہم یہ فین کر سکتے دیکھو k value 120 degree plus angle s is equal to 180 degree angle s value chukki ہمیں فین کرنی ہے 180 یہاں پہ right کر لیں گے اور 120 ہے اس کو transpose پوز کردیں گے right hand side میں 120 minus کا ہو جائے گا جب subtract کریں گے 60 degree یعنی angle कی value آتی ہے 60 degree یہاں پہ ہم note 60 degree پھر یہ angle fund کریں گے اس کا opposite relation ہوجاتے opposite angle parale gram کے ایک kal ہوتے ہیں اور یہاں پہ right کر لیں گے in parale gram c l u e angle e is equal to angle l equal क्यों opposite angle of parale gram opposite angles of parale parale gram angle e value angle e is equal to angle l angle l 70 degree 70 degree ok dear 70 60 x ko add 30 80 ho na چاہیے 70 degree plus 60 degree plus x degree is equal to 180 degree sum of angles of triangle is 180 180 degree होता है हम nè y 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 60 hundred 30 degree plus x is equal to 180 degree right to 30 go transpose right hand side x equal to 180 or 30 minus is plus how is two sides are parallel فگر 3.26. 3.26 فگر ہے یہ اس فگر کا نام ہے 3.26 اس فگر میں پوچھا گیا کہ کس طرح سے یہ فگر ایک ٹرپیزیم ہے دیکھیں ٹرپیزیم ہونے کا شرط یہ ہے کہ کم سے کم دو اپوجیٹ سائٹ کم سے کم دو سائٹس پیرلیل ہوں اپوجیٹی پیرلیل ہوں گی آس پاس کی تھوڑی ہو جائیں گی دو سائٹس پیرلیل ہوں ہے ٹھیک ہے اگر 2 سائٹس پیرلیل ہیں تو وہ ایک ٹرپیام ہے اب یہ کیسے بتائے کہ یہ جو 920ца پیرلیل ہیں وہ یہ ہے جاسے ک کوئی بھی دو ő سائٹس پیرلیل ہونی کی شرط یہ ہوتی ہےک�명 ہے یہ لائن ہے ٹھیک ہے یہ لائن ہے یہ لائن ہے اگر ہیں یہ کیسے پتہ لگئے پیرلیل ہے اگر ان کی یہ انکل اگر ان کو معرفہب کریں یونک دیکھ ہے تو یہ ایک تیرین کے لائیں گے کہا جائیں گے то یہ ایسا ہے تو پھر یہ لائن ہے اگر یہ ایک لائن ہے یہ لائن ہے وہ لائن ہے کیسے پتہ لگائیں اگر ان کی آئیننگل اگر ان کو ہم ایڈ کاریں اگر یہ بے Monsters ہیں کو رہا ہے تو یہ قالوس کیاری درند لو profes کو پتہ ہے تو پھر یہ آئینگر ریکش میں ہم ریٹھ کر لیم ہیں angle L plus angle M is equal to angle L اور plus angle M کریں گے angle L کتنا ہے 80 degree اور plus وہ 100 ہے یہ ہو جاتا ہے 180 degree 180 degree یعنی angle L plus angle M کی value آ جاتی ہے 180 degree اور add کر دیں گے which are consecutive interior angle جو کی consecutive interior angles ہیں اور جب consecutive interior angles ہوتے ہیں تو اس کا مطلب یہ جو line ہے NM KL یہ parallel ہیں اس لئے ہم write کر سکتے ہیں اس لئے so that KL parallel NM KL parallel NM یعنی دو sides جو ہیں وہ parallel ہیں so that KL M N یہ ایک parallel ہے so that AL M N is a parallel یہ پوچھا جا رہا ہے ہم سے کس طرح سے یہ فگر ایک parallel ہے تو یہ solution ہو گیا نیکس question ہے find measure angle c in figure 3.27 3.27 figure اس طرح کا ہے اب ab parallel dc یہ بولا گیا ہے ab parallel to dc یہ اس کے parallel ہے تو باقی کی جو یہ angle دیا ہوا ہے angle b angle b کتنا دیا angle b دیا ہے 120 degree اور یہ angle c آپ find کر نا angle c find کر لی دیکھ اب بات کر رہے ہم اگر یہ line parallel ہے تو اس کا sum 180 degree ہوتا ہے تو یہ پہ بولا گیا ہے تو ان کا sum 180 angle b plus angle c is equal to 180 degree یہ کیسے ہے consecutive interior angles ok b کی value پتا ہے ہمیں کتنا ہے 120 degree plus angle c is equal to 180 degree ہو جاتا ہے 120 ادھر لے یہ transpose کر دیں گے تو ہو جائے گا negative یعنی کی منص کا ہو جائے گا اور angle c کی value آتی ہے 60 degree جب آپ سپٹ کریں گے تب next question number 12 angle P and angle S if S parallel RQ in figure 3.28 figure figure دیا 3.28 آپ کی book میں اس طرح کا اس میں آپ angle P فان کرنا اور angle S فان کرنا ہے تو یہاں پہ دیکھئی R یہاں perpendicular بنا ہوا ہے 90 degree کا ہے اور یہ 130 کا ہے یہ پہ یہ پہ 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 تو اس کا relation ہوا کہ ان کا sum 180 کا ہوگا اور ان کا 180 ہوگا ٹھیک ہے دونوں کو ایسی طرح سے نکال لیتے ہیں وٹ کر لیں angle P plus angle Q is equal to 180 degree consecutive interior add angles ok تو یہاں پہ P فان کرنا ہے plus Q مال میں 130 degree is equal to 180 degree 130 کو transpose کر دیں گے angle P is equal to 180 degree اور minus 130 degree یعنی angle P is equal to 180 میں 130 separate کریں گے تو 50 degree अब answer ہو گیا पहला answer आप का گیا दूसर निकाल ना है S तो इस तरह से हम rate करें एंग S plus angle R is equal to 180 degree जो उपर बात rate की हुई थी इस में इसके सामने भी यही बात rate कर देंगे consecutive interior angles तो S की value पता नहीं है R की पता है 90 degree ठीक है वो perpendicular दिया हुए इसलिए plus 90 is equal to 180 degree तो angle S is equal to 180 degree और यह plus 90 इदर transpose किया तो मैनस का 90 हो जाए यह आपका दूसरा answer आगे पूचा गया है is there more than one method to find measure angle P क्या angle P को find करने का और भी method हो सकते है एक से ज्यादा method हो सकते है तो yes क्योंकि अब माल दिजी हमे यह पता लगया यह 90 का है यह 90 का यह 30 30 का हम क्या करेंगे इन 4 angle का सम करेंगे 4 angle का 360 होता इस method से भी हम इस angle को find कर सकते है तो इस के लिए रैट कर सकते हम yes more than method से ज्यादा हो सकते है method to find angle P ये last वाले question का answer हुआ इस ही में 3 questions पूछे गए है find angle P find angle S और क्या angle P को find कर ने के एक से ज्यादा method हो सकते है हम ने 3 answer ला दिये angle P आपका 50 degree angle S 90 degree और इस में yes तो dear this was the last question of the exercise thank you for watching bye bye